شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنکہ آج ہم ایک نیا چپٹر اٹھانے جا رہے ہیں اس چپٹر کا نام ہے صرف علیہ السلام الحمدللہ اگر ہم ٹینتھ میتھمکس کی بات کریں گے تو ہم نے لینئر ایکویشن بھی کمپلیٹ کی کارڈڈ ایکویشن بھی کمپلیٹ کی تو کارڈی جیومیٹری میں بھی اپنے ڈرائیویشن ڈسٹنس فارمولا کیا سیکشن فارمولا یا کچھ ٹیکسٹول پسندس بھی ہم نے کیے اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ایمپورٹنٹ چپٹر ہم نے ڈسکس کیا جس میں آپ نے تھامز بھی پہلے اور اس کے کچھ ٹیکسٹول پسندس بھی پہلے تو آج کا جو ہمارا نئے چپٹر ہے جو انکی انٹرنیٹ فیسلٹی بھی نہیں ہے کہ 2G ہے اور یہ بہت مشکل ہے کہ ویڈیوز لینا پھر ان کو اپلوڈ کرنا پھر سوڈنٹس کو ڈاؤنلوڈ کرنا اس کے پیچھے آج میں ایک نیک انسان کا یہاں پہ اظہر کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے جو یہ لاغڈاؤن ہے بہت حلب کی اس کا نام دعوت صاحب ہی پنجوا کے رہنے والے ہیں اس نے مجھے بہت یہاں پہ حلب کیا جب بھی میں اسے کال کرتا تھا کہ وہ یہاں پہ آتا تھا کہ بلکل جو ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہے یہاں پہ بلکل وہ ویڈیوز دعوت صاحب نے لیے ہیں تو میں دعوت صاحب کا ہائیلی تھینکفل ہوں کہ اس نے مجھے اس لاغڈاؤن میں بہت مدد کیا ہے چونکہ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے سرکل that is important for دیکھو سرکل جہاں تک سرکل کی بات ہے تو سکس کے میں بھی اس کا ایک انسرٹ ہوتا ہے فیفت میں بھی سرکل سیونتھ ایٹھ نائن ٹینتھ اور جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is introduction of سرکل so that is the important topic جو یہ ہے that is important for both the classes چاہے 5th کا ہو 6th کا ہو 7th کا ہو 10th تک important introduction ہم دینے جا رہے ہیں so please it is not necessary it is only for the 10th students کہ بالکل 8th والے بھی 7th والے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم and already آپ نے اس کا introduction پڑھا ہے I want to repeat you کیونکہ یہ آپ کو recapitulate ہوگا تو آپ کی لئے کیا آگے دیکھو آپ نے اس فگر کا نام سنا ہوگا یہاں بھی دیکھو that is a center اس کو ہم center کہتے ہیں اب ہم یہاں پہ circle that figure is called a circle اگر ہم اس circle کی definition کی بات کریں گے جو circle ہے it is the collection of points it is the collection of non-colinear points یہاں پہ ہم discuss کریں گے یہ points کی طرح سے تو یہاں پہ exact یہ points نہیں ہوگا آپ کو دکھانے کے لئے I will mention it میں نے کہا جو circle ہے it is the collection of points or we can say that it is the collection of non-colinear points it is the collection of non-colinear points ان points کو میں آپ پہ mention بھی کریں گے آپ کو دکھائیں گے یا جو circle ہے it is made up of infinite points ان infinite points لیکن سکل بنا ہوتا ہے جو point ہے بہت منتی ہوتا ہے یہاں پہ جو circle ہے it is the collection of points it is the collection of non-colinear points which are at a fixed which are at a constant distance from this fixed point جو یہاں پہ fixed point ہم نے یہاں پہ لیا ہے یا جو یہ point ہے جو circle کے جو points ہیں جس کے circle بنا ہوا ہے جو یہاں پہ جائیں گے اس پینٹ کا نام بی رکھیں گے تو میں نے کہا جو سوکل ہے کوئنٹ کچھ دیکھ رہے تو اس کی جو دسنس ہے وہ بھی 1 ستیمیٹر ہوگی ہم یہاں پہ جائیں گے توiek مل circa نام بی رفیت حcią کیا منز اڈیرہ کی ڈیرہ کیا رہے و sugars تو میرے کی جو پیدست نام رہے تو Healthcare کی جو بی گردن پیPکککس سو، ممکہ حenyح جاہAR جسو réal bumpین خورج there is a constant distance or from the fixed point or from the center تو آپ اگر یہ ایک وی distance پہ یعنی ان کی جو distance سے وہ equal ہے تو ہم یہاں پہ دیکھو یہ O A ہے نا that is called the radius ان کو ہم radius کرتے ہیں O A is radius تو O have B radius یہاں پہ ہے A کی circle کے radius کیونس جو ہے O C B radius ہے O B radius ہے تو میں نے کہا ان کی جو lengths ہے یہ بھی 1cm ہے یہ بھی 1cm ہے یہ بھی کیونکہ سنٹر سے circle کے یعنی اس کی جو outer جانہ outer line of this circle that is called the circumference so we can say that here O A equal to O B equal to O C equal to O E equal to O F کیونکہ ان کی جو distance ہے ان کی جو length ہے وہ سام ہے ان کو ہم radius کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور important point ہے that is diameter اس کا نام آپ نے سنا ہوگا تو لور کلاسز میں بھی آپ نے پڑا ہوگا diameter diameter is a line segment or line which passes through the center of the circle یہ circle کے center سے پہتے ہیں for example that is the center of the circle اس کو ہم اس سے mention کریں گے میں نے کہا جو line diameter جو ہے جو center سے پہتے ہوگی that line is called the diameter اس کو ہم دیکھیں دیکھو یہ line جو ہے اس کا اس point کا نام ہم A رکھیں گے اس point کا نام ہم B رکھیں گے A B is the diameter of the circle میں نے کہا جو diameter ہے it always passes through the center یہ circle circle کے center سے پہتے ہیں اب اس کا یہاں پہ آپ ایک بات اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ اس کے جو دو پوئنٹس ہیں اور B جو ہیں لائنڈ پوئنٹس ہیں وہ سرکل کے سرکونٹس ہیں یعنی تو سرکل کے سرکنٹس ہیں اس کے دو سرکنٹس ہیں اس کے دو پوئنٹس سرکل کے سرکنٹس ہیں ایک A پوئنٹ خمسیں ہے B پوئنٹ خمسیں ہے میں نے کہا line segment which passes through the center of the circle اس کے جو is line segment کے دو ان پوئنٹس ہیں وہ کہاں پہ لائیں کرنے چاہے that should be on the circumference of the circle circle کے circumference پر ہونے چاہے تو Sam is the case اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے میں نے یہ بھی کہا center سے circle تک جو line ہے that's called radius تو Oh B radius ہے جو Oh A ہے تو یہ بھی radius ہے جو line segment ہے it is twice of radius it is two times radius تو یہاں پہ ایک بات آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ جو diameter ہے that is two times radius کیونکہ یہاں پہ بھی radius کیونکہ ان کی اس کی distance اگر one unit ہے اس کی distance one unit ہے تو simply آپ two سے کیونکہ radius کا double ہے تو diameter ہے that is equal to two times radius اور we can say that there are infinite number of diameter اس میں circle تو یہاں پہ بھی اس طریقے سے بھی آپ ایک diameter کر سکتے ہو اس طریقے سے بھی آپ ایک diameter کر سکتے ہو یعنی گرز آپ یہاں پہ یہ یاد رہو گے جو diameter ہے اس کی جو property ہے most important property یہ ہے it always passes through the center of the circle اور اس کی جو دو end points ہو جتے ہیں اس line segment کے دو end points وہ circle کے circumference پہ آتی ہیں اور اس کے بعد تھوڑ والا جو point ہے that is card جو card ہے آگے دیکھو for example یہ ہماری پاس circle ہے having center line جو card ہے it is a line یہ وہ line segment ہے which intersects the circle اور which divides the circle جو circle کو divide کرتا ہے اور intersects two pointers یہاں پہ دیکھو اس کے بھی جو دو pointers ہی ہیں وہ circle کے circumference پہ آتی ہیں یہاں پہ دیکھیں for example ہم اس کا نام a رکھیں گے اس کا نام b رکھیں گے میں نے کہا یہ line segment circle divide کرتا ہے اس circle کو دو points پہ intersect کرتا ہے میں نے کہا مگر اس کے جو اس line segment کے دو end points جو ہی نا point a اور point b it lies under circumference of the circle یہ circle کے circumference پہ lie کرتے ہیں تو یہاں پہ اس طریقے سے بھی ایک اور card رہا کر سکتے ہو are you letting me اس طریقے سے بھی these are cards یا اس طریقے سے بھی cards اور یہاں پہ ایک بات ہے اگر آپ اس والے line segment کی بات کریں گے تو پہلی میں نے آپ سے کہا line segment which passes through the center of the circle is called diameter that means diameter it is also a card diameter کو ہم card بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی important property یہ ہے جو diameter ہے it is the longest card of the circle diameter is called the longest card of circle are you getting me اب یہاں پہ ہم ایک اور important issue جو discuss کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم تین conditions لیں گے یہاں پہ تین conditions یہاں پہ تین situation arise ہوتے ہیں for example یہ circle ہے having center are you getting me اس کا center اور رکھیں گے اور یہاں پہ ایک line لیں گے اس line کا نام ہم line l لیں گے that is line l تو یہاں پہ دیکھیں ایک اور condition ہے it is circle with center o یہاں پہ center o ہے تو یہاں پہ آپ ایک line لو اس کا نام یہاں پہ اور تیسری condition یہاں پہ ہے ایک circle ہے اس کا center o رکھیں گے تو یہاں پہ ایک condition ہے اور یہاں پہ بھی line لیں گے line l کسی یہاں پہ ڈسکس کرنے ہی دوسری یہ تیسری اگر ہم first figure کی بات کریں دیکھو it is a circle herring center o یہ circle ہے center o ہے اور یہاں پہ line ہے with respect to this circle کی ہم بات کریں یہاں پہ کسی بھی point پہ intersect نہیں کر رہی تو وہاں پہ کہہ سکتے اگر ہم یہاں پہ اس باری کی بات کرتے ہیں تو یہ circle کے دو points پہ intersect کرتا ہے for example is point کا نام a رکھیں گے is point c رکھیں گے اس نے کو a اور c پہ intersect کیا ہے تو that line is called the secant line that line is called secant line are you getting me میں یہ کہا یہاں پہ اس figure کی بات کی یہاں پہ circle ہے اور line ہے with respect to the circle but یہاں پہ اس کو intersect نہیں کرتی ہے that line is called non intersecting line کیونکہ circle کو intersect نہیں کرتی ہے اگر یہاں پہ دیکھئے that is یہاں پہ اس نے دو points پہ intersect کیا جو line l ہے that line is called the secant line اور یہاں پہ جو ہے that is the important topic here اس line نے circle کو ایک پوئیٹ پہ انسٹ کیا ہے that line is called tangent line اس line کو ہم tangent line کہتی یعنی جو circle کو صرف ایک پوئیٹ پہ انسٹ کریے گا that line is called tangent line once again we want distanced from this fixed point or we can say that which are at constant distance from the center تو میں نے کہا جو یہاں پہ اہی کی بات میں نے ریجیس یہاں پہ ہے پہ پہ نے یہ بھی دیامیٹر یہاں پہ دسکس کیا جو ڈیامیٹر ہے دیامیٹر 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 ہے دیامیٹر 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 لائنگ کریں گے اب یہاں پہ ایک پوائنٹ اور ہم دسکس کریں گے جو آپ کو ضرورت آئے گا جب تکسٹال پوائنٹ کریں گے یہاں پہ یہ سنٹر ہے اور یہاں پہ سرکل کا پوائنٹ ہے جہاں پہ میٹ کریں گے جہاں پہ انسیکٹ کریں گے that point is called point of contact that point is called point of contact یعنی جو سرکل ہے اور جو یہ سنٹر ہے یا ہم ٹینجن جو یہ لائن ہے where they meet with each other where they intersect with each other that point is called the point of contract almost that is enough for today انشاءاللہ نیکسٹ چپٹر نیکسٹ ٹراپک میں ہم اس کو پینٹنیو کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم نائن تو ٹین کے وہ ایمپورٹنٹ یشیو جو ٹراپکس ہی وہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے thank you